سوپرباد بچوں میں آپ کی ہندی سکشی کا عرشہ کیندرے ودھیالے کمانگ تو ایٹا نگل سے بچوں آج ہم اپنا ایک نیا پارٹ دوست کی مدد شروع کریں گے جیسا کہ ہم نے اپنی سمر ویکیشن کے بعد ایک پارٹ پڑھ چکے ہیں ادھیک بھلوار کون اس سے سمبندی چار ویڈیو میں نے آپ کو پردان کری ایک ورکشیٹ پردان کری آج ہم اپنا نیا پارٹ دوست کی مدد کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو اس پارٹ کو پڑھ کر بتاؤں گی آپ سبھی کو اپنی وائس میں ریکوڈ کر کے اس پارٹ کی ریڈنگ مجھے میرے پسنا لمبر پر بھیجنی ہے آپ سبھی اس پارٹ کو پڑھنے کا سویم پریاس کریں تتھا پڑھتے ہوئے اس کا آوڈیو بنا کر آپ مجھے میرے وٹس اپ نمبر پر سینڈ کریں میرے پرسنل وٹس اپ نمبر پر سینڈ کریں دوست کی مدد کسی طلاب میں ایک کچھوہ رہتا تھا طلاب کے پاس ماند میں رہنے والی ایک لومڑی سے اس کی دوستی ہو گئی تھی طلاب کے پاس ایک ماند میں ایک لومڑی رہتی تھی جس سے کچھوے کی دوستی ہو گئی تھی ایک دن وہ طلاب کے کنارے گپ شپ کر رہے تھے کی ایک تین دعا وہاں آیا دونوں اپنے اپنے گھر کی اور جان بچا کر بھاگے جیسے ہی وہ دونوں بات کر رہے طلاب کے کنارے ایک تین دعا آیا جس سے وہ دونوں اپنی جان بچا کے بھاگے لومڑی تو سرپٹ سرپٹ مطلب فٹا فٹ دوڑ کر اپنی ماند میں پہنچ گئے پر کچھوہ اپنی دھیمی دھیمی چال کے کارن طلاب تک نہیں پہنچ پا سکا تین دعا ایک چھلانگ میں اسے تک پہنچ گیا بیٹا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھوہ بہت دھیرے چلتا ہے وہ دھیرے دھیرے چلنے کے کارن طلاب تک نہیں پہنچ پایا پر تین دعا ایک چھلانگ لگا کر اس تک پہنچ گیا دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا ہوگا کچھوے کو کہیں چھپنے کا بھی موقع نہ ملا تین دعا نے کچھوے کو مو میں پکڑا اور اسے کھانے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے چلا گیا تین دعا اب کچھوے کو پکڑ چکا تھا مو میں پکڑ کر وہ اسے تلاب ایک پیڑ کے نیچے چلا گیا لیکن داتوں اور نکھونوں کا پورا جوڑ لگانے پر بھی کچھوے کے سکت کھول پر کھروچ تک نہیں آئی کچھوے بہت سکت ہوتا ہے بیٹا اس کے سکت کھول پر بلکل بھی کھروچ نہیں آئے لومڑی اپنی ماند سے یہ دیکھ رہی تھی اس نے کچھوے کو بچانے کی ترکیب سوچی اس نے ماند سے جھاک کر باہر دیکھا اور بھولے پن کے ساتھ بولی تیندوے جی کچھوے کے کھول کو توڑنے کا میں آسان طریقہ بتاتے ہوں اسے پانی میں فیکٹ دو تھوڑی دیر میں پانی سے اس کا کھول نرم ہو جائے گا چاہو تو اجما کر دیکھ لو کچھوے بہت لومڑی نے کچھوے کی مدد کری اور تیندوے کو ایک سلحہ دیکھ دی اس کچھوے کو پانی میں فیکٹ دو جس سے اس کا کھول نرم ہو جائے گا تیندوے نے کہا ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیتا ہوں یہ کہہ کے اس نے کچھوے کو پانی میں فیکٹ دیا بس پھر کیا تھا کچھوے پانی میں گیا بھو گیا